حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات اے صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین قرآمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ادھر کچھ دنوں سے ہمارے لگاتار مخصوص مضامین پر عنوانات پر پرائم ٹائم جاری ہیں اور آج کل جو صورتحال بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں وہ تھرڈ ور وار کو ہے اور مختلف ممالک اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس قدر ہر اعتبار سے جو دوستیاں بڑھاتی جارہے ہیں اور دفاعی نظام میں میزائلوں کو اور دیگر چیزوں کو جو الگ الگ طرح سے اس کی مشقیں جاری ہیں اس کو آزمانی کی جو صورتیں جاری ہیں اس میں جو خبریں نکل کر کے آ رہے ہیں اس کی کچھ تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آج جو بات کریں گے دوستی کی وہ ہے عالم تنہائی کے شکار روس اور شمالی کوریا کی قربتیں کیوں آخری اس قدر بڑھتی جارہی ہیں اقوامتحدہ نے اس ہفتے کہا ہے کہ اسے ایسی معلومات ملی ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی کوریا روس کو نمائن تعداد میں توپوں کے گولے فرہم کر رہا ہے یہ اس بات کے ایک اور علامت ہے کہ تنہائی کے شکار ان دونوں ملکوں کے باہمے تعلقات مضبوط ہوتے جا رہے ہیں خبر رسان ادارے ریوٹرز کے مطابق اوکرین کے خلاف جنگ کی وجہ سے روس کی تنہائی میں اضافہ ہوا جس کے بعد شمالی کوریا کے لیے روس کی احمد بڑی شمالی کوریا کی روس کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اتنے پرجوش نہیں رہے جتنے ایک مستحکم سویت یونین کے دنوں میں تھے لیکن اب یہ ملک ماسکوں کی زورت سے واضح فائدہ اٹھا رہا ہے کمیونسٹ سیاہ شمالی کوریا کی تشکیل سرد جنگ کی ابتدائی دنوں میں سویت یونین کے حمایت سے ہوئی تھی شمالی کوریا نے بعد میں چین اور سویت یونین کے وسیع امداد کے ساتھ انیس سو پچاس انیس سو ترپن کی کوریائی جنگ جنوبی کوریا اس کے امریکی اور دیگر اتحادیوں کے خلاف جنگ لڑی اور شمالی کوریا کئی دہائیوں تک سویت امداد پر بہت زیادہ انحصار کرتا رہا ہے اور جب انیس سو نوی کی دہائی میں سویت یونین ٹور گیا تو اس کے بعد شمالی کوریا کو ہلاکت خیص قہد کا سامنا کرنا پڑا تھا پیانگیاں کے رہنماؤں نے بیجنگ اور ماسکو کے ایک دوسرے کی متوازن کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اور شروع میں شمالی کوریا کے رہنماؤں کیم جنگ ان کے دونوں ممالک کے ساتھ نسبتاً سرد تعلقات تھے دونوں نے شمالی کوریا کی جہوری تجربات کے معاملے میں اس پر سخت پابندیاں آئیت کرنے میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا سال دوہزار سترہ میں شمالی کوریا نے آخری ایٹمی تجربہ کیا جس کے بعد کیم نے روس اور چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے اقدامات کی دوہزار منیس میں ہونے والے روسی شہر ولادی وستق میں ہونے والی ایک سربراہ ملاقات کے دوران پہلی بار روسی صد ویلادی ویر پوتین سے انہوں نے ملاقات کی تھی اکتوبر میں کیم نے صد و پوتین کو ان کی سالگرہ پر مبارک بات کا پیغام بھیجا اور انہیں امریکی چیلنجز اور خطرات کو کچلنے پر مبارک باتی تھی بعد ازا میں میں روس اور چین نے شمالی کوریا پر نئی پابندی کی مخالفت کی اور امریکی قیادت میں شمالی کوریا پر پابندیاں لگانے کی امریکی قراردات کو ویٹو کر دیا اس طرح دوہزار چھے سے شمالی کوریا کو سزا شروع کرنے کے بعد سے اقوامتحدہ کی سلامتی کنسل پہلی مرتبہ کھلے عام تقسیم کا شکار ہوئی تھی خبرصہ ادارے ای ایف پی کے مطابق روس کے یوکرین پر حملے کے بعد شمالی کوریا نے کھل کر کے ماسکوں کی حمایت کے ساتھ جواب دیا یعنی روس کا ساتھ دیا اور شمالی کوریا ان ممالک میں سے ایک ہے جس نے یوکرین کے علاقوں کے آزادی کو تسلیم کیا اور یوکرین کے کچھ حصوں کے روس کے ساتھ علاق کے اعلان کے حمایت کی حمایت کی ولادی وستق میں فارشٹن فیڈرل یونسٹی کے پروفیسر ارٹیوم لیوکر نے ویب سائٹ 38 نارت کے کے تازہ ریپورٹ میں نکاح ہے کہ ماسکوں کی یوکرین میں خصوصی فوجی کاروائی نئی جغرافیائی و سیاسی حقیقت میں داخل ہو چکی ہے جس میں کریملن اور شمالی کوریا ممکن ہے کہ مسلسل قریب ہوتے جائیں حتیٰ کہ شاید اس مقام تک کہ وہ اپنے نیم اتحاد پر مبنین تعلقات کو دوبارہ استوار کر لیں جو سرد جنگ میں قائم تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بات خابر ذکر ہے کہ پینگیاں نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیان کرنے کے لیے ٹیکٹیکل اور سٹریجک تعاون کے نئے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے روس اور شمالی کوریا دونوں نے امریکہ کی ان دعاوں کی تردید کی ہے کہ روس نے شمالی کوریا سے لاکھوں راؤنڈ گولہ باروت اور دیگر ہتیار خریدنے کی کوشش کی کوویٹ کے ہوا کے بعد تیس قیمتی گھوڑوں کے معامل سے ہٹ کر کارگو کے ساتھ روس اور شمالی کوریا کے درمیان مالبردار ٹرین کا سفر حالی میں پہلی بار بحال ہوا اور روس کے سرکاری خبرسائدارے آر آئی اے کا ماننا ہے کہ اگلے کارگو میں بڑی مقدار میں عدویات بھیج جائیں گی ماہرین کا ماننا ہے کہ شمالی کوریا کی تجارت کا بڑا حصہ چین کے راستے ہوتا ہے لیکن روس بھی ممکنہ طور پر اہم شراکت دار ہے خاص طور پر تیل کی فراہمی میں ماسکو نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کے خلافرزی کی تردید کی ہے لیکن روسی ٹینکرز پر شمالی کوریا کو تیل کی محدود برامت کی پابندی سے بچنے میں مدد کرنے کا انظام بھی لگایا گیا ہے پابندی کی نگرانی کرنے والوں نے ریپورٹ میں کہا ہے کہ پابندی کے باوجود مزدور روس میں موجود ہیں اقوام متحدہ کے افراد قراردادوں کی تحت آئیت پابندی کے باوجود روسی حکام نے شمالی کوریا کی بیس سے پچاس ہزار مزدور برتی کرنے کے لیے سیاسی انتظامات پر کام کرنے کی کھلی آم بات کی تھی اکرین کے الگ ہونے والے علاقوں میں موجود روسی حکام اور رہنماؤں ان جلزہ علاقوں کی تعمیرینوں میں مدد کے لیے شمالی کوریا کے کارکنوں کی امداد حاصل کرنے کی امکان پر بھی باعت کی تھی نازدہ گرامی لمبی ریپورٹ ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تھرڈ ورڈ وار کے الگ الگ طرح کے الگ الگ خربرے اور جو سرقیاں اس وقت بالخصوص یورپین ممالک میں یوکرین کی جنگ جس طرح سے آگے بڑھتے جا رہی ہے اس کو لے کر کہ کون کس کا ساتھی ہے کون ملک کس کا ساتھ دے سکتا ہے ایک بہت بڑا موضوع بحث بنا ہوا ہے آئیسے میں روس اور شمالی کوریا کی یہ خربتیں جو ہیں وہ بہت سارے ممالک کو کھٹک رہی ہیں جس کی وجہ سے یورپین ممالک کے الگ الاخبارات میں یہ بڑی نمائن سرقیوں کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے ناظرین مجھے اجازت دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو